اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَ مَا تُوَلُّ فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيبٌ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ غَلَدٍ سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌ لَهُ كَانِتُونَ بَدِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَدَ عَمْرًا فِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُولُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ تَعْتِينَ آَيَا قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِسْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ يَعْتِ لِكَوْمِ يُوْكِنُونَ اللَّهُمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ مولا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْحُسْرُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ ہی دے واسطے ہے سارے مشرق بھی مغرب بھی ہر سمت ہر جگہ ہر چیز اللہ واسطے ہے فَأَنَمَا تُوَلُوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ کسے پاسے بھی تُسی رخ کرو اُتھے اللہ دی ذات اس پاسے موجود ہے جیڑا یہود نے اور نصارت علماء نے اعتراض کیتا کہ جی بھئی عجیب گلے پہلے بیت المقدس نے مو کر کے نماز ادا کر دے بیت اللہ نے جس نبی نے اے نہیں پتا کہ قبلہ کیڑا اگر اید پچھلا قبلہ درست ہے تو پہلے ہی نمازان کی دیکھی ہیں پہلا قبلہ درست ہے تو پھر دوسرے کیوں اختیار کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک سمت قبلہ مقرر کرنا ہے اللہ کریم دا کام میں اس نے جس نبی قبلہ بنا دیتا ہو درست ہے جس لئے تاکہ اس نے بیت المقدس نبی پڑھنے دا حکم دیتا ہو درست ہے جو اس نے بیت اللہ شریف دار حکم دے دیتا ہے ہر جگہ اللہ تھا ہر جگہ موجود ہے اور سمت قبلہ دی تاجین محض اس واسطے کہ ہر جگہ اللہ پاک مقرر کر دیتی اس دی تجلیات دا محبت ہے اس دی رحمت فرمائی اور لوکہ نے اس دی طرف متوجہ کر کے یک رنگی پیدا کر دیتی اتفاق و اتعاد دی بنیاد رکھ دیتی کہ پوری امت مسلمات ایک بنیاد بن جائے اتحاد دی اور اسلام چونکہ بہت زیادہ نظم دنا ہے ایک نظم بن جائے کہ ہر کوئی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہا ورنہ اگر کوئی ایسی صورت بن دی ہے کہ جنگلج کوئی بندہ بھٹک جاندہ یا تاریکی ہے بدلے یا مرات پہ گئی کوئی دسانالہ بھی موجود نہیں کوئی آلہ ایسا کوڑ نہیں ستارے نظر نہیں آرہے تو جس پاس اندازے تھے بندہ جس پاس اپنا اس نے انداز آ اس پاس اموم کر کے نماز پڑھ لے نماز آدھا ہو جائے گی پھر بعد اگر یہ پتہ بھی لگ جائے کہ نہیں سمت قبلہ دی تو اس طرف ہے میرا مو اس طرف ہے وہ نماز لوٹانے دا حکم نہیں چونکہ اس میں لے اس دے کوئی صورت نہیں ہے یہ جڑا اس نے دس دا نماز دا وقت گزر گیا بس ٹھیک ہے نماز قبول ہوگی تو اللہ ہر جگہ موجود ہے اگر تبدیلی ہے قبلہ دا حکم اللہ نے دے دی تا دوسرے حکم دے نہیں تے تو قادر ہے اس دی مرضی پہلے یہ قومہ تو فان نو تو پہلے جنہیں انہوں نے قبلہ بیت اللہ شریف ہی ہے پھر تو فان نو علیہ السلام بیت اللہ شریف اٹھا لے گیا ختم ہو گیا تو اس تو بعد سلمان علیہ السلام نے جس وقت بیت المقدس تعمیر فرمایا بیت المقدس قبلہ مقرر ہو گیا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا کچھ قومہ جو پہلے بنی اسرائیل دیئے ہیں انہوں نے قبلہ بیت المقدس رہا پھر ابتدائے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس رمو کر کے نماز ادا کیتی جو کہ وہی قبلہ آ رہے ہیں لیکن عابدی دلی خواہش ہوندھی ہے کہ ساڑھا بیت قبلہ بیت اللہ نو بنایا جاہا اللہ کریم نے عابدی خواہش پوری فرمائی اور کچھ جو امتہ نے بیت اللہ نو قبلہ کر کے نمازیں پڑھنیاں کچھ امتہ نے بیت المقدس نو قبلہ کر کے نمازیں پڑھنیاں لیکن امت مرہومہ نو دوی قبلے نصیب ہوگے کچھ عرصہ بیت المقدس نو رخیانور کر کے حضور نو نمازیں پڑھنیاں اور پھر باقی بیت اللہ شریف نو تے اے احکامن اور اللہ کریم قادر ہے جس میں جیڑا حکم دے دے ہوئے اس تے کوئی اس طرح دی اشتباع نہیں ہاں خبر جگر کوئی آوے فرق تا پھر اعتراض دی گنجائش ہے کہ بھئی پہلی خبر تر اس تے یہ ہوندی احکام تے اللہ کریم اپنی مرضی دینا وقت دے مطابق حکم دینا اس تے اعتراض دی گر لی کوئی نہیں اور اللہ قادر ہے ہر جگہ موجود ہے فَإِنَ مَا تُوَلُّوْا کِسِ بَاسِ مُنْ کَرْلُوْا اللہ تو موجود ہے یہ نہیں کہ اللہ کسے ایکیسی مَتِج مَعَذَ اللَّهُ پَابَن دے اللہ تو موجود ہے ہر جگہ ہاں لوکان دے فائدہ باستے اس نے قبلہ مقرر کر دیتا اللہ تو بہت قصہ تارہ بھی ہے اور ہر گل تو باخبر بھی ہے وہ ہر گل نو جاندہ بھی ہے وَقَالُ اُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُّ لَهُ قَانِتُونَ پھر عجیب ترین غلے ہے کہ یہ نانے حق ہے اللہ باگ دا بیٹا وَلَدَ دَن سُلْبِ بیٹے جیڑا نسل چو بیٹا ہوئے اور اللہ ایسا قادر ہے نہ چیزہ تو پاک ہے بلکہ ہر شئے آسمانہ زمینہ کائنات ہے جو کچھ ہے وہ ساری اس لی عبادت گزار اور اس لی حکم دی فرمانبردار ہے اوہ حکلہ برحق معبود ہے سارے عابدن ساری مخلوق ہے اور اولاد سلوی جڑی ہوندی ہے اوہ سے خصوصیات والد نہیں ہونیا انسان دا بچہ انسان ہوندہ اسے ساریاں انسانی خصوصیات ہونیا اسے طرح کسے بھی زیرو دا جڑا بچہ اوہ بلکل اسے دی جنس چوندہ اور جن یہ خصوصیات والدین جو ہونیا یا والد جو ہونیا اوہ خصوصیات دا حامل ہونگا اگر اللہ کریم دا بھی بیٹا ہوندہ اور اللہ کریم دی اولاد ہوندی تب پھر اس دا مطلب ہے اللہ واحد لا شریک نہ راندہ انہیں بھی اوہ خصوصیات اور روحیت دیا ہونیا چلو اللہ نہ رو کم ہونیا بیٹا باپ نہ رو کمزور سے پھر بعض اوقات بیٹے باپ نہ رو سبقت لے ہوئے ہیں باپ کمزور آدمی ہونا بیٹے طاقتور ہوئے ہیں باپ غریب ہونا بیٹے امیر ہوئے ہیں یعنی اوصاف جڑے ہیں انسانی انہیں بیٹے باپ نہ رو اگے ہوئے ہیں اللہ کریم دا بھی اگر بیٹا ہوندہ تو یہ دا مطلب ہے وہ کمز کم دو الاد ہو گئے پھر بیٹا ہونے واستے پھر بیوی ہوندی پھر خاندان ہوندہ تو اللہ کریم تے انہ ساریاں چیزیں تو بالا تر انہ ساریاں چیزیں تو پاک اور وہ خالے کے ہر شہدہ اور وہ وعدہ الاشری کے ہر چیز اس نے بنایئے ہر چیز اس دے حکم دی پا بند دے ہر چیز اس دے عبادت کرنے لیئے ساری مخلوق عبادت کرنے لیئے اور ہک اللہ وعدہ الاشری کو معبود ہے اور وہ وسی علم رکھنے لیئے وسی قدت نہ رکھنے لیئے اور وہ بلہو ما فی السماوات والارد کلن لہو کانتون بدی السماوات والارد بلکہ وہ خود خالق ہے بنانا لہا ہے عدم چو وجود عطا کرنے لیئے کسی چیز درشاہ مادوم ہے صرف اللہ دی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے پھر اس نے عدم چو چیز موجود کی دیا اس نے آسمان پیدا کی دیا زمینہ پیدا کی دیا اور وہ ایسا قادر ہے کہ جڑا کم وہ کرنا چاہے وَإِذَا كَذَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونَ وہ جس میں لے کوئی کمم کرنا چاہے تو اس سے حکم دے دیں دا ہو جا پاسو ہو گئے اذا مطلب ہے کہ ہک چیز دا وجود ہی نہیں ہے عدم اچھے اللہ کریم اس نے وجود اطاق کرنا چاہتا تو اس نے حکم دیں دا جس دا وجود ہے ہی نہیں یہ مطلب ہے جڑی ہیں چیزیں مادوم بھی ہیں جڑی ہیں ساڑھے سامنے نہیں جڑی ہیں پردے عدم اچھے بھی ہیں علمِ الٰہ ہیچ موجود ہے اللہ کریم واسطے کوئی شئی مادوم نہیں اور جس چیز نو وہ بڑھانا چاہتا پیدا کرنا چاہتا اس دے علمِ موجود ہے علم ازلی و عبدی ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس دا اللہ نے جی بعد اس خیال آ گیا تو اس نے بنا دیتی کوئی ایسی گل نہیں جو چیز ہے جس دا وجود جس نو اطاق ہویا یہ ساری ہیں چیزیں علمِ الٰہ ہیچ موجود ہیں مادوم اگر انت ساڑھے واسطے نو جس چیز نو بڑھانا چاہتا اسے نو حکم دینا ہو جائے مطلب ہے علمِ الٰہ ہی تو وہ چیز اللہ دی بارگاہ ہی تو موجود ہے اللہ پاک اس نے حکم دینا ہو ساڑھے سامنے بھی ہوئے ہیں دی وَقَالَ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَمُونَ لَوْلَى يُقَلِّمُنَ اللَّهُ تَعْتِينَ آَيَا اور جاہل جیڑن یادین اللہ پاک ساڑھے ناغل کیوں نہیں کرتا یہ ساڑھے تے کتاب ناظر کیوں نہیں کرتا ساڑھے تے کوئی نشانی یا کوئی موجودہ کیوں نہیں ناظر کرتا ابھی دیکھو انسان دے واسطے آزمائش یہ ہے کہ اس نو پیدا کر کے دنیا تے بھیجا گیا دنیا دے بے شمار نعمتہ اللہ نے پیدا کیتیا انسان دے نار ضرورتاں لا دیتیا اس دے وجود مادی یہ مادی ضرورتاں لگ گئیا پھر دنیا تے بے شمار مادی نعمتہ اللہ کریم نے پیدا کر دیتیا پھر اس نو انہوں دے ضرورتے اے انہوں دے نار اپنی ضرورتاں پوریاں کر دا اُتھے اللہ کریم نے اس دے آزمائش بنا دیتی کہ انہیں میری گل مندہ یہ اپنی مرضی تے کم کر دا اپنی گل دسنے واسطے اللہ کریم نے انبیاء ورسل مبعوث فرمائے ادایات جاری فرمائیا احکام نازل فرمائے اگر ہر بندے نو مرتبہ حاصل ہو جائے جیڑا نبی نو وی دا مرتبہ حاصل ہونا یا حضور حق دا مرتبہ حاصل ہونا تو پھر امتحان کے تیرے پھر تو ہر بندے ہی کون بندہ جیڑا سر اس دی بارگاہ چھوٹھائے گا ہر کوئی سر تسلیم خم کر دے گا ہر کوئی سر بسجود روے گا پھر تو اس دی بارگاہ چھو کوئی سر چاوی نہیں پھر تو امتحان تا ختم ہو گیا جس طرح روزِ حشر بارگاہِ علوہیت بڑے بڑے کافر عرض کرنے گے کہ یا اللہ سانو ہون ایک دفعہ دنیا تے بھیج سانو ہون تیری عظمت دا پتا لگا ہون تیری عظمت دا اور تیری قدرت دا اندازہ ہو گیا ہون سمجھ آئیے بہت تو معبودِ برحق ہیں تو واحدِ لا شریک ہیں ایک دفعہ سانو ہون دنیا تے بھیج تو بے کسی کس طرح تیری عطاعت کرنے دنیا تا جڑا ہے دار علی ابتلاہ ہے یا انسان دی آزمائش ہوتے نہ رہا دی ہوتے ختم ہو گئی اس واجت سے یہ تو ممکن نہیں کہ ہر بندے نو مقالمہ الہی آسل ہو جائے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا دنیا تے بندنے دا دنیا تے آنے دا یہ نہ دی جہالت ہے کہ اللہ ساڑھے ناگل کیوں نہیں کر دا ساڑھے تے کوئی نشانی کیوں نہیں ہون دی ایک نوی گل نہیں جڑی اے پہ کر دے انہاں تو پہلے جڑی اس طرح دے لوگ کے انہاں دی طرح دے جاہل اور اس طرح دے جڑے ہٹ دھرم اور کافرے او بھی اے ایجیئیں گلہ کر دے او ایجیئیں کیوں کر دے تشابہت قلوبہم انہاں دے دلانچ مشابعت پیدا ہو گئی اوہ جہے قلوب انہاں دی بھی ہو گئیں جیسے انہاں دے اے بڑی عجیب گل ہے کہ انسان جس معاشرے ججن الوکند انہاں لگران دا یہ ازل تو چونکہ آ رہا مقابلہ حق و باطل دا شروع تو ہی آ رہا جو اندھی زمین آباد ہوئیے انساناں تو پہلے جن نہیں تھے انہاں چھ بھی ہے انسان دنیاں تے آئے اس میں نے بھی حق و باطل دا آدم علیہ السلام دی اولاد تو ہی شروع ہو گیا آپ نے بیٹنے تو ہی شروع ہو گیا جڑیاں گلہ پہلے ہاں کافران کیتیاں پہلے ہاں امتاں جڑیاں غرق ہو گیاں تباہ ہو گیاں جڑے اعتراض انہاں کیتیاں فرمایا یہ جڑے حضور دے زمانے کافران انہاں دے دلانوں ایسی مشابت ہے انہاں دے نار کہ جڑیاں انہاں دے موں جو نکلی ہیں وہ انہاں دے موں جو کٹانا اور انہاں دے دل انہاں دے نار مشابت پکڑ گئے ہیں اور انہیں جملے انہیں گلہ انہیں الفاظ ایک کر دے اور یہ بڑی عجیب گل ہے اللہ پاک ماف فرمائے آج بھی جڑے لوگ اسلام تے اعتراض کر دے ہیں کافر تخیر کر دے ہیں اور بعض نام نہاں مسلمان بھی آقام شریعت تے اعتراض کر دے ہیں اور بڑی عجیب گلے کہ انہیں گلہ کر دے ہیں جڑی ہیں اس زمانے کافر کر دے ہیں یہ دلان دی تشابت ہون دی ہے اسے طرح جسنوں برکات نبوی نصیب ہوئے ہیں اس دے سوچانا رخ بدل ہوئے ہیں اس دے موں جو جملے ہو نکل دے ہیں جڑے انہیں لوگوں نے موں جو نکل دے جڑے صحبت نبوی تو مستفید ہوئے جس طرح صحابہ اکرام اور یا اللہ اللہ دے انہیں نیک بندے نہیں ہیں جس طرح دیاں گلہ انہیں انہیں اس طرح نہیں کرنا پھر وہ بندے کرنے لگ پہنے دل جڑے ان انسانہ دے او ہک نہ ہک تب کے انہار شامل ہوئے ہیں تشابہت قلوب ہم انہیں دے قلوب جڑے ہیں انہیں مشابت اختیار کر لی اوہ جے ہوگے جے اگلے ہیں دے اور اس گلنوں اج بھی اگر تسا انتاظہ فرماؤ کہ اج بھی جڑے اعتراض شریعت تے اسلامی نظام تے اسلام تے ہوندے ہیں نا جی اوہ ہی ہوندے ہیں جو پہلے اس زمانے مشرقین یا کفار کر دے اوہ بھی یاد ایمن گھڑت گلان یہ بہت پرانی ہیں گلان اگے زندے آیاں اگے پہلے ہمتاج بھی اسے طرح ہونے ہیں یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں گلان زمانہ بہت اگے نکل گیا آج بھی وہی اعتراض بلکہ الفاظ تک وہ ہونے ہیں اور شیطان ایک کوشش کردہ کہ وڈے تو وڈے کافر دیموں جو جڑے الفاظ نکلیں وہ بندے دیموں جو کڑھائے تاکہ اس دے عذاب جس نے شراکت نصیب اسے جا کے یہ بھی تباہ ہو جائے اور اگر اللہ اللہ نصیب ہوئے دین نصیب ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت حقہ نصیب ہوئے تو پھر برکات نبوی کل ابن نصیب ہوئے ہیں اور دل مشابت اختیار کردہ اطاعت گزار بنیانا اللہ دے ایماندار بنیانا صالح بنیانا اور اس بندے دے موچو گلہ نکل دیا جڑی ہیں صلحہ دیا گلہ ہوئے ہیں نیک لوکنیاں گلہ ہوئے ہیں تو فرمایا جس طرح دیا گلہ یہ جاہل کردیں انہاں تو پیڑے لوگ جڑے جاہل مجہولے پھر یہ امتان جڑی ہیں غرق ہو گئی ہیں انہاں تباہ ہو گئی ہیں انبیات اعتراض ہو بھی اسے طرح کردے اور کیوں انہاں دے وچھ وہ اگالے جڑی انہاں چاہیے تشابہت کو روب ہو انہاں دے دل انہاں دے دل انہاں دے مشابہ ہو گئے ہیں انہاں دے دلانوں نسبت آگئی انہاں دے وچھ بھی قدبیان اللہ آجاتل قومی یوکنون ورنہ موجزات دی یا آیات دی کوئی کمی نہیں نشانیاں کو اللہ نے کم نہیں بھیجیاں بڑیاں واضح نشانیاں واضح موجزات واضح کلام واضح ہدایات بھیج دیتی ہیں لیکن فائدہ تے نا دا انہوں نے اسی جو اس تے یقین کرساں جس نے یقین اور نوری ایمانی نصیب نہیں ہویا اس نے انہاں دے کے فائدہ ہونا فائدہ تو انہوں نے اس تے یقین کرساں انہیں بہت بڑی گلے اس تے بڑا غور کرنا چاہیدہ اور بندے نوں اپنے الفاظ اپنے خیالات اپنے کردار نوں بیکھنا چاہیدہ کہ میرے کردار اچ میری گلانچ میری سوچ اور میری فکر اچ کڑا رنگ غالب ہے دنیا تے قومہ دو ہی ہیں فریقن فی الجنہ و فریقن فی الصغیر آخرت تے بھی قومہ دو ہی ہیں ایک فریق جنہ تے ایک دو زفیر دنیا تے بھی قومہ دو ہی ہیں حق پرست یا کافر اور کافر کتنیا قسمہ دے بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم درشاد یا کفر ملت وحدہ کفر حکم واحد ملتے انہوں نے بھی چکو رنگہ رنگی ہو سی لیکن وہ ملتے واحدان حقہ قومے اسے طرح مومن ملتے واحدان حقہ قومے دو ہی تبکین دنیا تے یا مومن یا کافر بندے نو آپنے کردار چو آپنے یہاں سوچا چو آپنے یہاں گلہ چو آپنے فکر چو آپنے دل دی جڑی اندر جڑے خیالاتاً اور جتو آرزویں پیدا ہونے ہیں اس ساری گلدہ اس میں آدازہ کرنا چاہیدہ بہت میری مشابیت کس دے نار ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا خیال کوئی ایسی گل کوئی ایسا کردار جڑا کفار دا شہار ہوئے اوہ دا نہیں آگیا میرے انسان ہے فرشتہ نہیں ہو سکتا کوتہ ہی ہو سکتی اس لئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلطی دا علاج ہے کہ توبہ کرے رجوع اللہ کرے اور اس تو جان چھڑائے اور پھر اپنا محاصبہ کردہ روے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطے بڑی تاقید فرمائی ہے کہ ایمان دینا اعتصاب ضروری ہے اپنا محاصبہ کردے رہو کہ میں اپنا جڑا جڑا میں عمل کردہ پہاں جڑا میں کم کردہ پہاں جڑی میرے دل اراد دین خواہشات جو کچھ میں سوچنا اس دی مشابیت کرے تب کے نارے اور کوشش کرے بندہ کہ اس دی مشابیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ستودہ صفات دینا آپ دے پیروکار آپ دے صحابہ کرام اور یا کبار اللہ دے نیک بندے علماء حق انہ دے نارے مشابیت پیدا کرے جڑی اللہ دے مقبول بندے اور اس طرح دیاں گلنا جڑی کفار دے موچ و نکلیاں لا یعنی قسم دیاں اور جاہلانا اعتراضاتاں انہاں تو آپ نے آپنوں بچائے اور بچنے دی کوشش کرے اِنَّا عَرْسَلْنَا قَبِلْحَقِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا وَلَا تُسْعَلْوَا اَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اے میرے حبیب آپ دا منصب جلیلہ اے ہے کہ اسی توانو بلکل حق دے نار مبوس فرمایا اور آپ دا منصب جلیلہ اے ہے کہ لوگ عمل تے اتھے کر دے پہیں آپ دا منصب جلیلہ اے ہے کہ نیک عمل دے انعام دی بشارت اج لوکنو دے دیو اور گناہ دی سزا دے متلک بھی لوکنو اج خبردار کر دیو اے آپ دا منصب جلیلہ کوئی بھی کاروبار ایسی کرنے آدھے اسے ایساً امید منافع دی ہوندی در نقصان دا ہوندہ دنیا دے ہر کم ایس بھی نقصان دا دے شاید موجود ہوندہ لیکن اپنی طرفو منافع دی بڑی امید ہوندی ایسی کم کر گزرنے بعد ہی پتہ لگدہ نقصان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتمی اور یقینی نتائج لسنا آپ دا منصب جلیلہ جڑا ایمان لے آیا اس دا نتیجہ کی ہوئے گا ایمان تو بعد اس نے اعمال صالح کی تے اس دے کے نتیجہ مرتب ہوئے گا اس دی خوشخبری دینے اس دی مبارک بات دینے آپ دا منصب جلیلہ کہ تسی اگر اے کم کرو گے اللہ دی رحمت تو آلیت اس طرح دی ہوئے گی تو انہوں اس طرح دے انعامات میں رنگے یا اگر تسی اس طرح دی گناہ اس طرح دی خطا اس طرح دا غلط یقین اعتماد رکھو گے تو اس لیے اے سزا ہوئے گی یہ بہت بڑا اہم منصب ہے کہ اج بندے دے کوئر اصلاح دی فرصت ہے مولت ہے اج وہ اپنا نظریہ اپنا کردار تبدیل کر سکتا اج وہ خطرے گلنوں چھوڑ کے جس پاسے بشارت اور خوشخبری اس پاسے جا سکتا لیکن اگر کوئی عابدی اطلاع دینے تو باز عابدی تبلیغ تو باز بھی اگر کوئی جہنم بین جانا تو اس دی جواب تلوی حضور اکرم سلم کو نہیں وگی عابدہ منصب جلیلہ ہی نہیں کہ کتنے بندے جنت پہنچا دیتے ہیں سب نزبردستی پکڑ کے لے جانا حضور دا منصب نہیں دعوت دینا اللہ دی طرف جنت دی طرف برائی دے برے انجام تو خبردار کرنا نیکی دے نیک انجام دی بشارت دینا یہ حضور اکرم سلم دا منصب جلیلہ اور اگر لوگ پھر بھی آپ دی گلتے عمل نہیں کر دے اور جان بج کے جہنم میں جانتی ہونا دی اپنی ذمہ داری یہ فرمایا پھر آپ سے یہ پرسش نہیں ہوگی کہ لوگ جہنم میں کیوں گے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی